باروس ہے اور وہاں سے ہمارے باوجدات باروسی ہیں در سلام آپ سے سوال کرنا حضور پچھلے ماہ تفسیر سے ہمیں یوکتر ہمیں خات لکھا تھا کہ کم از کم احمدی عورتیں پردہ چننی کرنی چاہیے تو ہمیں معلوم نہیں اس کو کیا کہتے ہیں ہمیں دیکھا بھی کبھی نہیں کس طرح کہتے ہیں چننی پردہ چننی پردہ چننی پردہ میں تو پتہ نہیں آپ کو تو یہ کہا تھا کہ حضرت مسیم مدرسلہ السلام نے اسلامی رسول کی فلسفی میں کم از کم پردے کی تصویر خود بنائی ہوئی ہے دعا کی ہوئی ہے وہ دیکھ لیں that is the minimum نہیں مطلب اچھے لائے سامح لائے اس میں آپ یہاں سے لاکے یہاں تک کیوں یہ اپنے نشان کھینچا ہوا ہے کہ یہ حصہ چھوڑا جا سکتا ہے اور باقی سب کورڈ ہو بال بھی نظر نہیں آنا چاہیے ہاں بال بھی نہیں مگر اس طرح نہیں کہ آپ کے جس طرح انڈونیشیا میں ہے یہ رواج جی ہے وہ ایک لیٹکی اگر نکل جائے باہر دوپٹے سے تو جیتے ہیں نواز نہیں ہوتی عورت کی عورتوں میں بیٹھے بیٹھے وہاں اس قسم کا یہ ایمفیسیز ہوتا ہے نا کسی طرح بھی وہ غلط ہے اسلام متدل مذہب ہے عقل کے مطابق متوازن خیصلے کرنے چاہیے اور کسی چیز میں انتہا پسندی نہیں کرنی چاہیے اس لیے وہ جو پردہ ہے کہ ایک لٹ بھی ایک بال بھی نظر آ جائے گا تو پردہ ٹوٹ جائے گا یہ درست نہیں ہے بات اصل پردے کی روح یہ ہے کہ عورت اپنے آپ کو سمیٹ کے رکھے اور حیاء سے رکھے اور دیکھنے والے کی اگر نظر پڑتی بھی ہے تو اس کو غلط حوصلہ افضائی نہ ہو یہ ہے بنیاد پردے کی اس روح اس کو مدد کرنے کی خاطر پھر کپڑے اوڑنا یا یہاں تک تیرے کو لے کے آنا یہ ساری چیزیں بطور امداد کے ہیں اگر یہ چیزیں ہیں اور وہ اصل روح موجود ہے تو تھوڑی بہت غلطیوں پر اس پر اعتراض جائز نہیں ہے اور اگر ویسے برکہ پینا ہوا ہے لیکن فیشنی کٹ ہیں اس کی شکل ایسی ہے کہ بدن نظر آتا ہے بلکہ زیادہ نمائیت اور پر قصورت ہو کے دکھائی دیتا ہو اور روح مر جاتی ہو تو اس برکے کا بھی دراصل ویسا فائدہ نہیں ہے اس کو تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ خانہ پوری ہو گئی ہے مگر اس حقیقی پردے کو نظر انداز کر دیا گیا ہے اس لیے بہت سارے ایسے حصے ہیں جن میں کرنے والے کے تقویٰ کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے دوسرے کو اعتراض نہیں کرنے چاہیے یہ جو میں نے باتیں بتا رہا ہوں آپ کو یہ اس لیے نہیں بتا رہا کہ جو شخص دیکھے کہ کسی کے پردے کا کٹ خراب ہے یا بھرکے تو وہ اٹھ کے املی اٹھانے شروع کر دے کہ فلان اس طرح کرتا ہے یہ اعتراض کی خاطر نہیں ہوئے بہانے بتا رہا یہ بتا رہا ہوں کہ جس نے پہننا ہے وہ ان باتوں کو ملہوز رکھے جس نے پردہ کرنا ہے وہ ملہوز رکھے ورنہ انفرادی معاملات میں دخل اندازیاں اس قسم کی فتنہ پیدا کرتی ہیں اور بجائے اس کے کہ فائدہ پہنچے اور نقصان ہو جاتا ہے بعض رفعہ لوگ ویسے نیکیاں رکھتے ہیں ایک چھوٹی سی کمزوری ہے اس کے اوپر جب امولیاں اٹھائیں گے آپ یا اس کو تان کا نشانہ بنائیں گے تو اس کا رہا سا تقوی جاتا رہے گا اور وہ پھر رد عمل میں بھاگے گا وہ شخص ہو گئے گا اچھا پھر ایسی براب سے تو پھر میں نہیں کری باتا تو جماعت میں ایسا محول رکھنا چاہیے کہ انفرادی تقوی کا میار بلند ہو لیکن دوسرے خامخواہ اعتراض یا تانبازی سے کام نہ لیں اور اگر وہ دیکھیں کوئی ایسا نقص یہ کہ خموشی سے ان کو بتائیں جن کا نقص ہے مثلا میں نے ایک دفعہ خدوے میں یہ وضعون بیان کیا تھا کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت ہی اچھا آئینہ ہمیں دکھا دیا ہے اور وہ آئینہ یہ ہے کہ مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہوتا ہے اب آئینہ بعض خصوصیات رکھتا ہے آپ نے آئینہ دیکھا آپ چھوڑ کے چلے گئے جب میں نے دیکھا تو آپ کی تصویر کوئی نظر نہیں آئی گی مجھے اس میں اس طرح بھول جائے گا جس طرح کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا اور اگر میں اٹھا کے دیکھوں تو آپ کے نقائص نظر آنے شروع ہو جائے اور خوبیانہ نظر آئے تو وہ آئینہ کیا ہوا وہ توڑنے کے لائے چیز ہوئی تو بعض لوگ یہ حرکتیں کرتے ہیں کہ مومن بھائی کو اپنے بھائی کو دیکھتے ہیں اور اس کا اکس محفوظ رکھتے ہیں صرف برائیوں میں اور پھر جب دوسرا ملتا ہے ان سے تو اس کو بتاتے ہیں کہ فلان جو بھائی ہم نے دیکھا تھا اس میں یہ یہ برائیاں ہیں وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت سے وہ خود آری ہو جاتے ہیں اور یہ نقص اس سے بہت بڑا نقص ہے جو پردے میں بہتیاتی کا نقص ہے یا اس قسم کی باتوں میں تو جب میں نصیحتیں کرتا ہوں ان امور پہ تو ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جماعت کی زبانیں کھلوار ہوں ایک دوسرے بھائی کے خلاف ہیں بلکہ یہ بتا اس لئے بتاتا ہوں کہ جس نے خود اپنے لئے ایک لاحہ عمل تجویز کرنا ہے وہ دیکھیں کہ اصل یہ ہے بہترین یہ ہے اور جو میار سے گرہ ہوا نظر آتا ہے اس کو آپ خموش نصیحت کریں جب وہ آپ کا آئینہ دیکھیں تو اب اس تک صرف بات پہنچیں دوسرے کوئی آواز بھی نہ جائے آئینہ خموش پیغام دیتا ہے اور جب آئینہ دیکھتے ہیں تو وہ غلط انفیسز نہیں کرتا خوبیاں بھی دکھا رہا ہوتا ہے برائیاں بھی دکھا رہا ہوتا ہے نیوٹرل ہوتا ہے اور جب بھی کرٹیسزم نیوٹرل ہو اس کے خلافوں ساری پیدا ہوتا یہ ایک بنیادی نفسیات کا مسئلہ ہے جس کو بلھانے کے نتیجے میں کئی ناسے نہ صرف ناکام ہوتے ہیں بلکہ غلط رد عمل پیدا کرتے ہیں ایک شخص کے متعلق جب یہ یقین ہو جائے کہ میرے حسن کو حسن دیکھ رہا ہے میری بدی کو بدی دیکھ رہا ہے اور اپنی طرف سے کوئی نامبالغہ کر رہا ہے نکمی کر رہا ہے تو اہشش حس کے خلاف کبھی رد عمل نہیں پیدا ہوتا ہے ہمیشہ رد عمل اس کے خلاف ہوتا ہے جو بعض چیزوں پر ہاتھ رکھتا ہے بعض چیزوں کو اٹھاتا ہے اور اس بدی میں مبتلا ہوتا ہے جس کو قرآن کریم نے یہود علماء کی بدی کرا دیا تھا بڑی سخت اور جس پر قرآن ڈالی کہ بعض حسن پر ہاتھ رکھ لکھتے ہیں بعض حسن کو نمائع کرتے ہیں اپنی مرضی کو مطابق اور پوری تصویر نہیں کھینچتے تو آپ کا کام چونکہ مربی کا ہے نصیت کرنے کا ہے جماعت انڈونیشیا میں ان باتوں پر زور دیں ان سے کہیں پردے پر زور دینا اچھا ہے جب وہ نئی باتیں شروع ہوئی ہیں وہ غیرے نہیں سپید لیکن تانہ میزی پر زور نہیں دینا اور کسی میں نقص دیکھیں تو اس کو محبت اور پیار سے خموشی سے سمجھائیں اگر وہ نہیں سمجھتا تو اس کے بڑے کو بتائیں اس کی بات نہیں مانتا تو پھر صدر سے بات کریں کہ الہدگی میں کہ ہم نصیت کرنا چاہتے ہیں اور اگر نہیں تو پھر خدا پہ چھوڑیں دعا بھی کریں اس کے لئے لیکن دعا نہ کرنا دل میں ذکھ محسوس نہ کرنا اور اونیاں اٹھانا اور تانے دینا یہ ہرگز مومن کو زیبہ نہیں ہے اس سے بدیاں پیدا ہوں گی نقائص دور نہیں ہوں گی سکر ہے اسلام علیکم اسلام علیکم اشرف عصاق سورینام سے حضور مسجد میں جو ایک ہی مسجد میں عورتیں اور مرد نماز پڑھیں تو ربوہ میں بھی اور ہر جگہ پردہ ہوتا ہے سورینام میں ہمیں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ سنی تو مسجد میں جانے نہیں دیتے عورتوں کو لیکن جو ویرمو بائیین ہیں انہوں نے درمیان سے پردہ ہٹا دیا ہے ٹھیک ہے اس سلسلے میں آپ کا مسئلہ کیسے طرح ہو گیا ہے کیونکہ ہمارے جتنے احمدی ہیں وہ انہیں میں سے آئے ہیں اور سوال جواب ہوتے ہیں آپ کو یہ بات انفورس کرنی چاہیے بیچ میں پردہ رکھنا چاہیے لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب عورتیں پیچھے آکے نماز پڑھا کرتے ہیں اور اندھیرہ ہوتا تھا بھی اس صفت ان کے لئے کوئی روک نہیں تھی اس لئے ایسے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں جہاں سنت کے مخالف آپ کا موقع بن جائے اس لئے اگر صبح کی نماز میں جب اندھیرے مو اندھیرہ بھی نماز ہوتی ہے عورتیں پیچھے آکے نماز پڑھتی ہیں اور چلی جاتی ہیں اس سے آپ روک نہیں سکتے ان کو حکم کیونکہ اس کی سنت موجود ہے لیکن عام روز مرہ کے حصول کے طور پر حضرت نصیم علیہ السلام اور آپ کے صحابہ سے جو ہم نے سنت سیکھی ہے وہ یہی ہے کہ عورتوں کے لئے فردے سے الگ جگہ ہے اور اس میں ان کی سہولت ہے وہ پیچھے کھڑی ہوں اور وقت سے پہلے جو نماز پڑھتے ہی بھاگ جائیں اور لوگوں کی نظر بھی وہاں آتے جاتے اور وہ سجدے میں ہوں تو پیچھے سے کوئی آنا رہا ہو یہ سنبھالا دن کے وقت سنبھالا جائیں نہیں سکتا اس لئے جہاں تک میں نے دیکھا ہے احادیث میں دن کے وقت عورتوں کا نماز پڑھنے کا روشنی میں کوئی ذکر مجھے نہیں ملا گئی کیوں بشر کالو صاحب آپ ماہر ہیں اس کے بتائیں یہ ضرور کوئی نہیں ہے کوئی اشارہ بھی نہیں کہیں لیکن مو اندھیرے کا ہے ذکر مو اندھیرے کا ذکر ہے اس میں یہی تھا کہ خدا نے خدرنیتی پردہ کیا ہوا ہے اگر کوئی مرد پیچھے ایک تو یہ ہے حکم ہے کہ پیچھے پڑھیں پیچھے پڑھنے کے دو خطرات ہیں ایک یہ کہ سامنے جو مرد ہیں وہ جب سجدوں میں جاتے ہیں تو ان کی حالتیں بعض وقت ایسی ہوتی ہیں احتیاطیں نہیں ہوتی بوری لباس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کی نماز پر ابتلاہ آ سکتا ہے دوسرے جو پیچھے سے بعد میں آنے والے لوگ ہیں وہ ایسے وقت میں آ سکتے ہیں کہ عورتیں سجدے میں گئی ہوں میرے لئے میں کوئی بھی واقعہ ایسا نہیں کہ حدیث میں یہ ذکر ہو کہ دن کے وقت مساجد میں عورتوں نے نماز پڑھی ہو الگ پردہ کر کے پردے کے ساتھ نماز کا ذکر ملتا ہے امہات المومین کا بھی ذکر ملتا ہے اور اندھیرے میں پیچھے آ کر کھڑے ملنے کا بھی ذکر ملتا ہے یہ وضاحت کریں ان کو کہیں کہ ہم نے تو سنت پر چلنا ہے اس لئے جو سنت کے خلاف بات ہے وہ اپنی مسجد میں ہم نہیں ہونے دیں گے مگر سمجھائیں پوری طرح ان کو عزاق اللہ اور کوئی ایک ہاں وفور صاحب عبدالوفور صاحب چوہدری عبدالنہائیتی عدم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ تشریف لاتے ہیں تو السلام علیکم ورحمت اللہ کہتے ہیں برکاتہ ہونے کہتے ہیں اس کی کیا حکمت ہے برکاتہ کے علاوہ بھی تو دعائیں ہیں کوئی یہ برکاتہ میں دعائیں ختم ہو جاتی ہیں دیکھیں اصل رواج یہ ہے ایک بنیادی بات آپ یاد رکھیں کہ قرآن کریم نے فرمایا کہ جب کوئی تمہیں توفہ پیش کرے اور سلام کو بھی توفہ متحائف میں رکھا ہے تو اس سے بہتر اس کو لٹایا کرو اور رواج میں اسلام علیکم کے ساتھ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ برکاتہ ہونے دو زفر زائر لگا دی جاتے ہیں اگر دونے میں کہہ دوں تو آپ مجھے واپس میں جواب میں آگے کہہ دیں گے ہمارے لئے رکھے دیں نہیں ہر کہنے والے کو دوسری کے لئے کوئی جائش رکھنی چاہیے جس طرح کوئی چھینک مارتا ہے تو آپ کوئی چھینک مارنے والا کہتا ہے الحمدلللہ دوسرا کہتا ہے یار حمکم اللہ یار حمکم اللہ اور اس اصول کے پیش نظر برکاتہ ہون کا حصہ میں احمدن چھوڑتا ہوں تاکہ جو جواب دیتا ہے وہ کہتا ہے ورحمت اللہ وبرکاتہ ہون اس کی بھی حصد پوری ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور کوئی دوست کچھ کہنا چاہیں ہاں جی ڈار صاحب اب لندن والے آگئے ہیں ہم سمجھتے ہیں باقیوں کے سوال ختم ہو گئے ہیں اس لندن شروع ہوئی ہے جوارہ ہاں جی السلام علیکم حمدللہ حضرت مسئل صاحب نے جوڑ نکالا ہے پانچ وقت کے نمازوں کا عدالت کی کاروائی کے ساتھ جس کا کہ مسئل کو سامنے کرنا پڑتا ہے اگزامنیشن ہوتا ہے اگزامنیشن انچیف اور اثر میں پھر اس کو فضجم لگ جاتا ہے کنورٹ کیا جاتا ہے اور مغرب میں اس کو پھر سزا سنائی جاتی ہے اور اشار میں پھر اس کو جو پریزن گورنر ہیں یا آفیسرز ہیں وہ اس کو جیل خانے میں لے جاتے ہیں اور صبح کے بہت وہ بہت رہائی پاتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے حضرت مسئل نے واضح واضح فرمایا ہوا مطلب آپ نے پڑا نہیں میں نے پڑا کیونکہ پڑا گا آپ کے سب بات کا اگر پڑا نہیں دو رہی فرمایا کہ ایک جو ہے وہ متبادل ہے دوسری کاروائی کے حضرت مسیم علیہ السلام نے صرف کیفیات کا لحاظ سے مشابہ دی ہے مثال کو پوری طرح چسپان نہیں فرمایا نہ اس کا مقصد ہرگز حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جس طرح عدالت میں کچھ کیفیات ہیں جو ایک کے بعد دوسری جگہ لیتی ہیں اسی طرح دن اور رات کے بدلنے سے تباً کچھ کیفیات انسان پر پیدا ہوتی ہیں دن کا وقت جو ہے دوپہر کا یہ پوری روشنی کا وقت ہے اور انسان کے نفس ہر چیز نظر آ رہی ہوتی ہے محاسبے کا وقت کام کا وقت اور جب شام ڈھلنے لگتی ہے تو احساس پیدا ہو جاتا ہے کہ دن جا رہا ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو اس احساس میں شدت پیدا ہو جاتی ہے اور انسان سمجھتا ہے کہ جو کچھ میں نے کرنا تک کر لیا آج کا دن تو میرا ختم ہے اور جب رات آتی ہے تو اس کے ساتھ ظلمات کے اثارات طبیعت پر بوج یا رات کے خطرات اندھیرے کے ساتھ جو عبستہ ہیں مسائل دنیا میں آتے ہیں چور چکے جاگ جاتے ہیں اور کئی قسم کے مسائل شروع ہو جاتے ہیں اور پھر جب سوتا ہے آج میں تو یہ خطرہ کے اٹھتا بھی ہوں دوبارہ کے نہیں گناہ نسبتاً زیادہ آزاد ہوتے ہیں رات کو بجائے نیکیوں کے سوائے بعض خوش نصیبوں کے جن کی نیکییں زیادہ ہو جاتی ہیں تو حضرت مسیح محمد علیہ السلام تو سلام میں جو مثال دی ہے وہ کیفیات کے اعتبار سے ہے صرف ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں کہ نماز جیل خانہ ہے اور رات اس کی سزا ہے یہ تو اگر یہ معنی لیا جائیں تو بالکل مضمون کو بگاڑ کر بالکل گلت نمائنیں پیدا کر دیں گے اس کے مطلب یہ نہیں کہ مختلف نمائن میں مختلف دعائیں کی جائیں مختلف دن کے اوقات میں مختلف کیفیات پیدا ہوتی ہیں اور ان کیفیات سے تعلق رکھنے والے مضامین دل میں طبعاً جو شمارتے ہیں ان توقعات سے تعلق رکھنے والی کیفیات کے مطابق انسان دعا کر سکتا ہے یہ تو ٹھیک ہے مفہوم یہ مفہوم ہے اس میں شامل لیکن وہ جو دوسرا مفہومات سمجھ رہے ہیں جیل خانے سے ویشف کا نسبت ہے نماز کو کوئی بھی نسبت نہیں نہ جرم ہے کہ جس جرم کی سزا مل رہی ہے کوئی اس لیے دیکھنا ہی چاہیے کہنے والا کیا کہنا چاہتا ہے مثال بعض دفعہ ایک صرف ایک پہلو سے چسپاں ہو رہی ہوتی ہے اور باقی پہلو اس کے نہیں چسپاں ہوتے ہیں مثال ایک آدمی کوئی بیوکوفی کی بات کرے تو وہ کہے تم گدے ہو مثال ہے نا تو دوسرا کوئی اس کی دم تلاش کرنے چکے کر دے اس کے پاؤں دیکھنے لگ جائے کہ گدوں والے ہیں کی نہیں کان ویسے ہیں کی نہیں آواز دھیجو ڈھیجو کرتا یا نارمل آواز سے بول رہا ہے اور نہ نکلے تو کہہ یہ بڑا بیوکوف ہے کہنے والا گدہ کہہ دیا اس میں تو کوئی بھی میں نے دیکھا ہے گدے والی بات نہیں تھی وہ بات اس میں تھی گدے والی جو اس کہہ رہا ہے یہ بات یعنی دماغ نہیں تھا تو اس لیے مثال جو ہے وہ ہمیشہ کہنے والے کا مقصد معلوم کرنا چاہیے کہ کس پہلے اسے چسپاں کرنا چاہتا ہے اس سے آگے نہیں بڑھتی حضرت نسیم علیہ السلام کو پہلے مسیح سے مشابہ قرار دیا اب ورجن برت نہیں ہے اور بعض مولوی کو طالبہ کرتے ہیں کہ ورجن برت دکھاؤ اور بعض کہتے ہیں دوسرا وہ نہیں ہے اس طرح صلیب پر نہیں چڑھائے گئے تو یہ کہنا کہ مثال کا ہر پہلو ضرور ثابت آئے گا وہ کیسے ممکن ہے قرآن کریم فرماتا ہے مومن کی مثال مریم سے ہے اور آسیہ فیرون کی بیوی جیسی ہے اب بتائیں کہ وہ مریم کی مثال پھر فیرون کے ساتھ جو اس کے تعلقات تھے اور مومن کو اس طرح آگے بڑھائیں گے تو کہاں سے کہاں بات پہنچ جائے گی یعنی آسیہ کے فیرون سے جو رشتہ تھا اور مومن کس طرح اس کے ایسا ہو گیا اور کیا ہوتا ہے اس کے ساتھ یہ جب غیر امدی تمسکر کرتے ہیں حضرت مریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مریم والی بات پر تو میں ان کو یہ جواب دیا کرتا ہوں کہ تم مریم والا پہلو میں در آگیا ہے اور مثال کو تم زیادہ تفاصیل رہن رہے ہو تو اگر تم مریم نہیں بننا چاہتے ہیں ان شرائط کی وجہ سے تو آسیہ بن جاؤ اور آسیہ کی مثال کی جو زیادہ تفاصیل ہیں ان پر پھر غور کرو کہ تم پر کس طرح صادق آتی ہے تو مثال کا مضمون جو ہے یہ بہت تفصیل سے متعلیہ کو چاہتا ہے بریقی رکھتا ہے قرآن کریم نے اسی نہیں فرمایا وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَذْرِ بُحَا لِنَّا سَ لَا اللَّهُمْ يَتَفَقْقْرُمْ یہ پہاڑ کی مثال دے دی قرآن کریم کی نزول کے ساتھ ساتھی کہا جئے کہ یہ نا سمجھنا کہ قرآن ناظر ہو رہا ہے پہاڑ 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 ٹھوڑے ٹھوڑے ہو رہا ہے یہ مثالیں ہیں ان پر غور کرو کس حد تک چسپاں ہو سکتی ہیں کہاں چسپاں ہوتی ہیں فکر کو انگیخت کرنے کے لئے مثال دی جاتی ہے ایک سوال ہوا ہے دوسرا جماعت حمد یہ بڑا اتران کرتی ہے شہدائے بالاکورٹ کا حضرت سید احمد بریلوی اور سید احمد شہید حرم اسلام کو ان کے بڑی تعریف کیا کرتے تھے ساتھ چھپن میں جاو حضور اپنے باہت تشریف لے کے تو مجھے یاد ہے میں بھی باہین تھا حضور ان کے قبروں پر دعا کے لئے تشریف لے کے حرم اسلام ہم آیا ہے کہ ان لوگوں نے اسلام کے لئے بڑی قربانی کی جو سکھوں خلاف جہاد کیا مگر اس میں کامیاب نہ ہو سکے کیونکہ مسیح مہت کا زمانہ قریب تھا اب ہمارے زمانے میں سن اٹھالیس کے بعد عربوں نے مسلسل کوشش کیا یہودیت کو ختم کرنے کے لئے مگر اس میں ان کو سخت عظیم اٹھانی پڑی ہے بلکہ علاقے کے بعد اسے علاقہ چھوڑنا پڑا ہے باوریت میں کمانڈر سٹراف ٹریننگ کے اور اچھی آرمیز ہونے کے اور ٹریننگ کے اور اکوپنٹ کے پھر بھی کہیں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے ہیں حضرت صاحب نے فرمایا تھا اللہ وقت میں ایک دفعہ روٹری کلپ کی میٹنگ میں the state of Israel has come to stay تو کیا ہم سمجھے کہ کیونکہ یہ مسیح مہت کا زمانہ ہے اس لئے وہ کتنی کوشش کریں عربی ممالک یا مسلم ممالک کبھی یودی پر تلوار سے فتح نہیں پاسکتے اس کا کیا مطلب ہے آپ نے ایک بات کو اٹھا کہ دوسری سے دوسری کو تیسے سے ملا کے مضمون کو کھولنے کی وجہ اور مبہم کر دیا ہے پہلے حضرت مسیح مہد علیہ السلام کی بات کا مفہوم پورا سمجھنا چاہیے پھر دیکھنا چاہیے اس کا یہاں اطلاف ہوتا بھی ہے کہ نہیں حضرت اور کس حد تک ہوتا ہے دیکھنا پڑے گا حضرت مسیح مہد علیہ السلام نے جب یہ فرمایا تو مراد یہ تھی کہ بعض دفعہ ایک نیو دور کے آغاز سے پہلے اس دور کی علامتیں شروع ہو جاتی ہیں جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کی اولاد نظر نہیں آتی اور بن باپ کے پیدا ہوئے یہ بتانا مقصود ہے مسیح مہد علیہ السلام نے اس بات کو بیان فرمایا ہے کہ ایک ایر آہ ختم ہو رہا ہے یہ حقوبی اسحاقی دور جو ہے وہ اب اختتام کو آ رہا ہے اب اسمائیلی دور شروع ہونے والا ہے یہ لائن اب ختم ہے تو ظاہری علامتیں خدا نے ایسی ظاہر فرما دی تو یہ مراد تھی کہ مسیح علیہ السلام کی یہ پیغام تھا کہ تلوار کے جہاد کا زمانہ اب ختم ہو رہا ہے اب دوسرے طور پہ جہاد اپنا رنگ دکھائے گا اتنا مکانہ کا مقصد ہے صرف مسیح علیہ السلام کا جہاں تک اسرائیل کے ساتھ مقابلے کا تعلق ہے وہ مضمون قرآن کریم میں الگ جگہ بیان ہوا ہوا ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یرے سوہا ان الارضا یرے سوہا عبادیت صالحون اور وہاں قرآن مفسرین نے بھی الارض سے مراد فلسطین کی عرض لی ہے اور دوسری جو مثال ہے دو دفعہ تم الوف کروگے زمین میں اور پھر یہ وہ ہوگا وہ ساری آیات جو ہیں اس مفہوم کو ان کے ساتھ ان آیات کو اس کے ساتھ ملا کر رکھیں تو پھر غور کرنا چاہیے یہ کیا ہو رہا ہے ایک بات قطی ہے کہ یہ لوگ جو اسلام کے نام پر یہود سے لڑ رہے ہیں کیا ان کی اپنی صفات صالحین کی ہیں اور یہ تقوی پر قائم ہیں کے نہیں اگر یہ قرآن کریم کے میار کے مطابق صالح ہوتے ہیں اور تقوی پر قائم ہوتے ہیں تو اس آیت کی عملداری فوراں شروع ہو جانی تھی کہ ان الاردہ یرے سوہا عبادیت سوال ہوں اور لازمان اس کے وارث بنا دیے جاتے فوری طور پر معلوم یہ ہوتا ہے کہ ایک ایسا دور شروع ہوا ہے جبکہ فسق نے زیادہ جگہ لے لی ہے اور اس وقت خدا تعالیٰ پھر بے وجہ تفریق نہیں کیا کرتا بعض ایسے دور آتے ہیں کہ سچے مذہب کے پر جھوٹے مذہب کے پراؤ سے بعض باتوں میں مشابہ ہو جاتے ہیں اور اتنی وجہ امتیاز نہیں رہتی کہ اللہ تعالیٰ نمائع تفریق کر کے دکھائے ایسے وقت میں خدا کی ایک اور تقدیر ظاہر ہوتی ہے جو سزا دلوانی کی تقدیر ہے یا جھنجوڑنے کی تقدیر ہے چنانچہ جب بردار پر حملہ ہوا اور اس وقت کے بادشاہ نے ایک بزرگ کو دعا کیلے کے علاقے بجوایا کہ بہت خطرہ ہے عالم اسلام کو اس وقت تو اس کے ان کے مطلعے لکھا ہے کہ وہ سائرہ دعا کرتے رہے اور صبح جب بادشاہ کا پیغامبر گیا کہ بتائیں خدا کی طرف سے کیا اطلاع ملی ہے تو انہوں نے کہا میں تو سائرہ دعا کرتا رہا اور ساری رات مجھے یہ الہام ہوتا رہا کہ اے کافروں فاجروں کو فتل کرو وہ کافر ہیں لیکن تم بھی مومن نہیں رہے تم فاجر ہو چکے ہو اس لئے خدا تعالیٰ نے کفار کو تمہیں سزا دینے کے لئے مسلط کیا ہے تو بعض دفعہ ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے کہ جو نسبتا دور ہیں ان کے ذریعے نسبتا قریب کو سزا دلوا دی جاتی ہے اگر ایک باپ ناراض ہو اور بیٹے کو نوکر سے مروائے تو یہ مطلب تو نہیں کہ بیٹا نوکر بیٹے سے زیادہ اس کو عزیز ہے اس وقت یہ مطلب ہوتا ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے بیٹے کو کہ تم اس سے اس معاملے میں اتنا دور گئے ہو کہ میں تمہیں سبق دینا چاہتا ہوں کہ یہ میرا رشتہ دار نہیں ہے خون کا تعلق نہیں لیکن اس سے سزا دلوا رہا ہوں ایک تو یہ پہلو ہے اس کا لیکن یہ مستقل نہیں ہے اس لئے چوئی صاحب کا آپ کا حوالہ دینا بلکل بے تعلق اور بے مانی ہے چوئی صاحب کو اپنا ایک بڑا مقام تھا ایک سیاسی رائے ہے اس کو آپ مذہبی رائے میں داخل کر کے یہ کہہ دیں کہ گویا ان کی بات ضرور پوری ہوگی اور قرآن کریم کی نعوذ باللہ پیشگوئیاں میں پوری نہیں ہوں گی بلکل غلط بات ہے نہ چوئی صاحب کا یہ مطلب تھا اخر قرآن کے علم رکھتے تھے ان کی بات کو آپ نے آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا ہے میں رحم بھی نہیں کر سکتا کہ چوئی صاحب کا یہ مراد ہو کہ قرآن تو کہتا ہے کہ بلاخر یہ زمین صالحین کو لٹائی جائے گی یہ بات میں میں واضح کر دوں اس سے پہلے اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں کہ خدا کے نظرین وہ یہودی صالح ہیں اور مسلمان غیر صالح ہیں اس لئے میں نے دوسری آیت کا حوالہ دیا تھا خدا تعالیٰ نے جب یہ فرمایا یہود کو کہ تمہیں دو دفعہ علف دوں گا دو دفعہ غلبہ دوں گا تو یہ نہیں فرمایا کہ اس لئے کہ تم صالح ہو بلکہ یہ فرمایا کہ اس لئے یہ کہ تم پہلے بھی تم نے بدکاریاں کی تھی اور دوبارہ میں نے سخت سزا دی تم نے بڑی سخت سزا دی تھی اور ضلیل کر کے نکل آیا تھا دوبارہ تم پھر وہی حرکت کرو گے اور پھر تمہیں مار پڑے گی تو ان کا وہاں ٹھیرنا اور حکمتوں کے پیش نظر ہے صالح ہونے کی حصیت سے نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک وقت لازمان آئے گا جبکہ وہ بھی وہاں سے نکالے جائیں گے اور اس وقت صالح لوگ خدا تعالی کے نزدیک جو صالح ہیں وہ اس زمین پر قبضہ کریں گے اس سے تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ they have not come to stay اس کا تو یہ مطلب نکلتا ہے کہ ان کو اب چھوڑنا ہے بارحال لیکن خدا اس وقت کا انتظار کر رہا ہے جبکہ کوئی جماعت بحثیت صالح بلاخر اس زمین کی وارث بن جائے آج ہو یا کل یہ تو دیکھا جائے گا کب کا زمانہ ہے لیکن ان دو باتوں سے تو یہ بات واضح ہو رہی ہے جہاں تک جہاد کے مضمون کا تعلق ہے اس کا صرف اتنا اس کے ساتھ رشتہ ہے یا تعلق ہے کہ میں آپ کو ایک واقعہ بتا دیتا ہوں اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ جہاد کے مضمون میں اگر اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کی کیا شکل بنتی ہے ایک دفعہ ایک فلسطینی دوست ربا تشریف لائے بڑے مزاج کے بڑے مشتہل سے تھے اور کہتے ہیں کہ میں نے ہمارے وقت فلسطین سے ملنا ہے اور مجھے ملاو میں ان سے سوال کرنے مجھے کوئی ان کی تیزی کی وجہ سے مجھے احساس ہوا کہ جائیں گے تو بتمیزی کریں گے کوئی دفخل کیسی کام لیں گے تو میں نے کہا میں آپ کو ابھی نہیں ملاتا پہلے آپ مجھ سے سوال کر لیں اور پھر میں آگے بات کروں گا تو انہوں نے یہ جہاد کا سوال اٹھایا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں وہاں آپ کہتے ہیں جہاد کے منکر ہیں اور یہ وہ اور یہ ہماری حرام کی لڑائی ہو رہی ہے ساری اور یہ جہاد نہیں ہے تو صرف یہ بتائیں مجھے اور کوئی دیس پی نہیں ہے کہ عیسیٰ زندہ ہے آپ بہت ہو گئے مجھے یہ معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کے نزدیک ہم جہاد کر رہے ہیں یا کچھ اور چیز کر رہے ہیں بس اور دو ٹوک جوار چاہیے میں نے کہا میرے الفاظ میں چاہیے یا قرآن کریم کے الفاظ میں چاہیے اب وہ وہاں فس گیا بچارہ تو کہتا قرآن کریم کے الفاظ بتائیں مجھے کہاں ہے قرآن کریم کے جواب میں نے کہاں بتا دیتا ہوں میں نے کہاں قرآن کریم یہ سورہ حج میں جہاد کی جب اجازت دی تو فرمایا اِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ذُلِمُ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرُ اَلَّذِينَ اُخْرِجُوا مِنْ ذِيارِهِمْ بِغَیْرِ حَمْتِينَ یہ تفصیل ہے اس کی میں نے کہاں شروع کرتے ہی بات فضا ترین نے ایک وعدہ کر دیا ساتھ اور وجہ کیا تھی اس کی مطلب اس کا یہ ہے کہ جو لوگ جن لوگوں پر ظلم کیے گئے ہیں ان کو خدا اجازت دے رہا ہے تلوار و خانے کی مقابل پر جن کو ازراحِ ظلم تلوار سے کٹا جا رہا ہے اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِعَنَّهُمْ ذُلِمُ بغیر کسی جائز وجہ کے ازراحِ ظلم ان کے خلاف تلوار اُخھائی گئی ہے یہ ہے قرآن کریم کا بیان اوپننگ ان کو اجازت دی جاتی ہے یہ میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا یہ سٹیٹمنٹ بتا رہی ہے کہ کوئی لوگ بیچارے اتنے گمزور ہیں اتنے بے بس اور ڈیفنسلس ہیں کہ جو ٹوم ڈک اینڈ ہیری دو چاہے اٹھ کے ان کے خلاف ظلم شروع کر دے اور ان کو کوئی وجہ بھی نہ وہ مہیا کریں اس کے باوجود مار رہا ہے یک طرف تو ان بیچاروں کو اگر اجازت دے دے خدا تو اور بھی مروا دیا ایک کمزور آدمی کوئی اگر طاقتور مار رہا ہو اور وہ چپ کر کے مار کھا رہا ہو تو اس کے بچنے کا امکان ہے کچھ لیکن اس کو آپ خلاف شریح کر دیں کہ پر جاؤ تم بھی آگے سے پروا نہ کرو اس کی اس کی تو ہڈیاں ٹوٹ جائیں گے غریب کی کچھ بھی نہیں باقی رہے گا تو میں نے کہا آپ خدا کو ایسا سمجھتے ہیں خود کہہ رہا ہے کہ اتنے تم کمزور ہو کہ تم پر یہ طرف ظلم پر ظلم ہوتا چلا آ رہا ہے اور تفصیل بیان کی تمہیں گھروں سے نکالا تمہیں حقوق سے محروم کیا اور ساتھ کہتا ہے میں تمہیں اب اجازت دیتا ہوں ان سے لڑو اس لیے آگے بات بڑھانے سے پہلے بیچ میں یہ جملہ متضر رکھ دیا جو اجازت دینے والا ہے وہ طاقتور ہے اور وہ اتنا طاقتور ہے کہ گارنٹی دیتا ہے تمہیں کہ لڑو اور ہم تمہیں جدا کے دفائیں گے تمہاری نسرت کی زمانت دیتے ہوئے خدا اجازت دیرے اس کے بغیر دیرہ تو میں نے کہا آپ اس آیت کے اطلاق کر لیں یہ جہاد کی آیت ہے آپ کو کتنے مقام پر فتوحات حاصل ہوئی ہیں وہاں کون سی لڑائی آپ نے ایسے لڑی جس کے بعد آپ کی زمین پھیل گئی اور اسرائیل کی سکڑ گئی اور وہ کمزور ہو کر نکلا اور آپ طاقتور ہو کر اگرے بالاخر کیا آپ کو ایسا حاصل ہو گیا جو پہلے آپ کے پاس نہیں تھا اور کس حصے سے میں آپ نے اسرائیل کو محروم کیا ہے مجھے یہ پہلے بتائیں پھر اگلی بات چلے بالکل صرف ہنگ دیا ایک لفظ نہیں بولا میں نے کہا بتائیں آپ یا بتائیں کہ ناؤزباللہ خدا جھوٹ بول رہے ہیں آپ کو کہتا ہے لڑو ان سے جہاد ہے یہ اور آگے سے مار پڑھواتا ہے ایسی کہ اس نے دس گناہ سزا دے گی میں نے کہا آپ کا اگر آپ یہ کہیں گے میں کہوں گا آپ جھوٹ بولتا ہے خدا جھوٹ نہیں بولتا ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب وادہ کیا تو ہر دفعہ بولتا ہے بلکہ نسل بادہ نسل بورا کرتا رہا ہے ہریں انگلیزیں بمگولے کو شہباز سے لڑایا اور شہباز کو برواکے دکھایا بڑی بڑی سترت پامار برواکے دکھا ہے وہ ہے خدا یہ کہتا ہے اللہ علیہ وسلم اور جہاد کی تعریف کرتی ہے کہ جہاد وہ ہے جو خدا کی خاطر تلوار اٹھائی جاتی ہے اس میں شکست کا کوئی سوال نہیں ہے فتح کی زمانت ساتھ ہوتی ہے اس لیے یہ ہے مضمون جو اسرائیل کے ساتھ تعلق اٹھنے والا کہ اگر شرائط جہاد پوری ہوتی ہیں اور اس کے تقوی کے مطابق یہ جہاد کرتے ہیں تو سوال ہی نہیں کہتا ہوتا تھا کسی شکست کا وقتی تھوڑے سے قدم با تو قرآن خود بیان کر رہا ہے بعض رفعہ انحراف کرنا پڑتا ہے چال کی طور پر بعض رفعہ تھوڑا سا صدمہ پہنچتا ہے جس کے بعد بڑی کامیابی ہو جاتی ہے تو اتفاقی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں لیکن عمومی رخ ہمیشہ فتح کی طرف رہتا ہے مجھے آخری سوال آ رہا ہے ٹیکس تو انگریزی میں ہے میں ترجمہ اردو میں کر دوں گا لیسے کہ ہم جانتے ہیں کہ ساری کی ساری جو دنیا ہے وہ سخت بے قرار ہے اور پریشان ہے اس وجہ سے کہ جو سکلان ہے اور میجر پاورز یہ کوئی ایٹمی اتھیاروں میں کمی کے بارے میں کوئی انڈرسٹینڈنگ پیدا نہیں کر سکیں اور بریٹس میڈیکل ایسوسیجن نے برطانوی حکومت کو خبردار کیا ہے کہ ایٹمی جنگ کی صورت میں صحیح لندن میں جہاں کے بے سمار ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں اور ایمولین سرویسز ہیں اور فائر برگیڈ ہیں تمام کی تمام میڈیکل سرویسز محتل اور مفلوع ہوکے رہا جائیں گی اور پھر جو خطرہ ہے اس کے نتیجے کا سب آرکٹک ونٹر اور انیس سو باتیس میں آئنسٹائن نے فریڈ کو خط لکھا تھا اور اس میں اسے دراہ کیا تھا کہ لیگ آف نیشنز اپنے فریڈ کی دائی میں ناکامیاب ہو رہی تھی تو اس نے یہ کہا کہ asked فریڈ for his opinion on why people engage in war is it possible to inquire that human beings have a lust for hatred and destruction اور فریڈ نے یہ جواب دیا you express astonishment at the fact that it is so easy to make men enthusiastic about a war and add your suspicion that there is something at work in them an instinct for hatred and destruction which goes halfway to meet the efforts of warmongers i can only express my entire agreement we believe in an instinct of that kind and have in fact been occupied during the last few years in studying its manifestation that instinct turns into the destructive instinct it is directed towards onto the objects the living creature to preserve its own life so to say by destroying by destroying an extraneous one so سوال کیا ہے سوال یہ ہے کہ کیا یہ انسان کی فیتت میاں کے ایک دوسر کو قتل کرے مارے لڑائی بڑائی کرے یہ تھا سوال آئینسٹین کا اور فریڈ نے کہا کہ ہاں بلکل یہی بات ہے ہاں بلکل ٹھیک ہے بلکل صحیح ہے اچھا تو قرآن مجید اس کا یہ جواب ہے دو کہ ان کے دونوں کے تعید کرتا ہے کیا قرآن مجید ان دونوں آئینسٹین کی بھی تعید کرتا ہے افراد کی بھی لیکن وہاں کھڑا نہیں ہو جاتا اگلی بات بھی کرتا ہے مثلا وہ یہ کہتا ہے قرآن مجید مسیح موضہ علیہ السلام کی کتاب اسلامی سور کی فلاسفیہ آپ نے پڑی ہوئی ہوگی تو بلکل ایک سے زائد مطبع پڑی ہوگی اس کے باوجود یہ سوال اٹھا کس طرح آپ کے دماغ میں بسک انسٹینک لائف کی ایک ہی ہے وہ فورسز جن کے ذریعے خدا نے ایولوشن کی حرکت دی ہے وہ یہی فورسز ہیں لیکن ان فورسز کو ارگنائز کیا ہے اور اس کے نتیجے میں سٹرگل فر ایزسٹنس شروع ہوئی اور ایک لمبی جیدو جوت کے نتیجے میں کوالٹی بندنی شروع ہوئی یہ سارا مضمون قرآن کے لیے میں مختلف جگہ بیان ہوا ہوا ہے سوال یہ ہے کہ اس انسٹینکٹ کو کلچر کرنے کے لیے اور اس کو تہذیب کے دائرے میں باندھنے کے لیے بھی نیچر نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں اگر وہ بات نہ بیان کریں تو بلکل ادھورہ جواب ہے لیکن جتنا ہے وہ سچا ہے اس لیے اس کے جواب کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا بلکل صحیح جواب ہے لیکن مکمل نہیں ہے it is truth but not the whole truth بلکہ بہت ہی پارشل truth ہے جو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھی اور ایک دوسرے کو جواب دے دیا نیچر نے بھی مذہب کے آنے سے پہلے ان بنیادی طاقتوں کو harness کرنے کے لیے اور social system develop کرنے کے لیے بعض ذرائع اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں individualism ختم ہو کر communalism کی طرف زندگی نے حرکت چروف کیا شیر میں بھی ہے لسٹ کل کرنے کی لیکن اپنے بچے کو کل کرنے کی لسٹ نہیں ہے خود غرضی جانوروں میں شدید پائی جاتی ہے اس کے باوجود جانوروں میں بعض ماہیں اپنی ارام صرف قربان کر دیتی ہیں بیٹے کے لیے بچوں کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں community کے لیے بھی کرتے ہیں آج کے جو researchers ہو رہی ہیں جانوروں کی instincts پہ ان سے پتا چلتا ہے کہ بعض جانور جو social minded ہیں وہ اپنی community خاطر قربانی کرتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں اب اور زیادہ آن نارت ہو رہی ہیں پہلے اس science کو نظر انداز کیے گئے تھا آج کل بہت research اس پر ہو رہی ہے اور صاف پتہ چلتا ہے کہ خدا اللہ نے مذہب کے لیے انسان کو تیار کرنے سے بہت پہلے سے ان instincts کو جس کو آپ نے lust کی instinct یا kill کرنے کی instinct ہے ان کو harness کرنے کی لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیے خدرت میں ادنے تہذیب سے تہذیب کی طرف حرکت کرنے لگا اور individualism سے social pattern کی طرف متحرق ہوا یہاں تک کہ باشعور اور بھی کئی factors ہیں میں اس سے پسیل سے بیعث نہیں کرنا چاہتا ہے تو بڑا لمبا مضمون ہے لیکن جب آدم کی stage پر پہنچا ہے homo sapien پہلا بنا پھر اس کو بڑے لمبے دور سے تربیت کی گزارہ ہے اور جب وہ انسان پیدا ہوا جو اس قابل ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کو قبول کر لے تو تعلیم کے ذریعے اس کی ساری instinct کو culture کر دیا بان دیا morality کا نظام اس کو عطا کر دیا یہ سارا بیان جو ہے وہ اس بیان میں تو نہیں آیا جو آپ نے کہا کہ فرائیڈ نے اس کو جواب دیا وہ مذہب کے تصور سے آ رہی تھا وہ morality کے concept سے آ رہی تھا خود ان ممراز میں مبتلا تھا جو دوسروں کے analyze کرتا تھا اور اس کا جو analysis کا system تھا اب اس کا post-martem کر رہے ہیں scientists اور انہوں نے بخیہ دھیڑ دیئے ہیں اس کے اور موجودہ جو trends ہیں اس میں اس کا مثلا dream کا جو system تھا کہ dream کیوں دیختا ہے اور یہ سب کچھ اس کے اوپر modern sciences نے اس پر تجربے کیے اور کلیتاً اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے اس کی باتوں کو کلیتاً نہیں کیا تو بعض جگہ partially بے بنیاد قرار دیا بعض جگہ modern psychologists نے یہ establish کر دیا ہے کہ وہ کیونکہ خود disease اگر وہ disease ہے تو خود disease تھا اس لئے اس نے اسی قسم کا ایک تصور باندھا ہے حالانکہ scientific experiments نے ان باتوں کو غلط دکھا دیا ہے تو فرائد کا تو حوالہ بلکل بے مانی ہے اس context میں is a matter of history now modern psychology اس سے بہت آگے جا چکی ہے اس کے حوالے آت دیتے تو وہاں morality کے concept بھی آنا شروع ہو گیا ہے یہ بیسیں بھی چل پڑی ہیں کس حد تک وہ ڈالتی ہیں جنیٹس کا کیا اثر ہے یہ سارے ایسے مضامین ہیں جو اس فکرے سے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں جو فکرہ آپ نے فرائد کا کوت کیا ہے تو مذہب جو morality پیش کرتا ہے اور اس کی philosophy بیان کرتا ہے اس کو اگر نظر انداز کر دے گی کوئی قوم تو اس حصے سے نہیں بس سکے گی جو نیکد بیسٹل انسٹنکٹس ہیں اور اس کو نگیٹ نہیں کر سکتا ہے انسان اس کو ہارنیس کر سکتا ہے اس لئے جب بھی مجھ سے سوال ہوتا ہے جنگ کے متعلق میں ان کو کہتا ہوں میرے نزدیک تم آوائٹ کر ہی نہیں سکتے اس کو ناممکن ہے جتنی مرضی صال ٹاکس ہوں جو مرضی آپ اس مگریمنٹ کر لیں کیونکہ مذہب نے جو بسک ایبسولوٹ مریلٹیز کے کانسیفٹ تمہیں دیئے تھے تم ان کو چھوڑ چکے ہو وہ تمہارے دفاع کے انتظامات تھے تم ان کے بغیر ننگے ہو کے نکلے ہو تو اس ریڈیویشن سے آپ بچ نہیں سکو گے اس لئے اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی یا نہیں تو اس لئے نہیں ہوگی کہ خدا اللہ نے دفاع ہی نہیں اس کو بچنے کے مواقع مہیا کر دیئے تھے اور نظر انداز کی ہیں اس نے آرزہ و نعاب جانے بے نعمت اس پر نازل ہوئی نعمت دیکھی اس کو سمجھا اور پیٹھ مور کے اسے چلا گیا اور اب اس نے جہنم میں جانے ہی جانا ہے اس میں مذہب کا یا تخلیقی ڈیزائن کا کوئی خصور نہیں ہم آئیے اشتر صاحب یہ کس کسکم کے سوال ہے یہ پہلا آپ کا سوال تھا مسلے کے ہاں 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 میں سمجھا جی ٹھیک ہے ہاں یہ وہی سوال ہے جو آپ مجھے لکھ چکے ہیں اور یہ وہی سوال ہے جس کا میں جواب بھی دے چکا ہوں مسجد والے سوال کا بھی اور اس کا بھی تو دوبارہ کم کر رہے ہیں تحریر نہیں مانیں گے زبان زبانی بات مانیں گے الٹ حساب ہے ان کا لوگ تو زبان کیلئے کہتے ہیں تحریر لاؤ آپ کی جماعت کا یہ بھی نقص نکلائے وہ کہتے ہیں زبانی نہیں سننی ہم نے ہمیں تحریر دکھاؤ نہ تحریر نہیں ہم نے مانی زبانی سنو بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا جنادوں کے ساتھ جانے پر لیکن قبرستان جانے سے منع نہیں کیا ہوا اس لیے یہ ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھیں آپ تدفین کے وقت نہیں جانے سے منع کیا اس لیے کہ واویلہ نہ کریں اور اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب پر جو مذہب نازل ہوا ہے وہ ایک حقیقی مذہب ہے فرضی چیز نہیں ہے آپ جانتے تھے کہ یہ مردہ جو ہے جس کو مردہ سمجھ رہے ہیں اس کی ایک روح ہے جو کچھ عرصے تک اس عالم سے تعلق بھی رکھتی ہے کچھ باتیں اس تک پہنچتی بھی ہیں اگر اس کے لیے جزا فضا کیا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی اور اس کی خبر بھی دیتے ہیں تو ایس عورت کیونکہ جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی مرد کے مقالب پر نسبتاً ظاہر بات ہے زیادہ سنٹیمنٹل ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تازہ تازہ مردہ پہنچا ہو اس وقت یہ توقع رکھنا کہ عورتیں کنٹرول کر لیں گی اور کوئی نشکری کی بے سبری کی باتیں نہیں کریں گی یہ ضرور تکلیف مالا جو طاق ہے ان کے لیے اور دوسرے اس لیے بھی کہ طبیعت کی کنزوری کی ویسے ان کو کوئی جسمانی آرزہ نہ لاحق ہو جائے نفسیاتی مریض نہ بن جائیں جب تدفین ہوتے دیکھتے ہیں بیٹیاں یا بیوار یا اور بہنیں وغیرہ یا ماہیں اپنے سانے بچہ کا لحظ میں اتارا جا رہا ہے تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایموشنلی بیمار ہو جاتے ہیں لوگ جو جسپتاً کمزور ہوں تو کسی نے تباہر تدفین کے لیے جانا تھا مرچوں کے نسبتاً مضبوط آساب کے ہوتے ہیں اس معاملے میں اس لیے خدا تھا نے ان کو اجازت دی اور عورتوں کو اس بات سے روکا لیکن جب یہ واقعات گزر جائے جب تازہ صدمہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اجازت ہے بشک جائیں تو ان کو سمجھائیں آپ ان کو بتائیں کہ یہ اس کی حکمت ہے آپ جنازے کے ساتھ نہیں جانا آپ نے بعد میں دعا کے لیے بشک جائیں تو حدیث کہہ تو حدیث کا ہے جو ہمیں تکلے ہوئے سامنیٹیشنی تو جو نہیں یاد کو چھوڑ دیں جو یاد ہے وہ بتائیں نہیں نہیں منع کیا گیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنا کافی نہیں ہے سختی نہیں کرنے سے یہی مرادے جو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ قبرستانوں میں جانے سے منع نہیں کیا گیا اتباع جنائز سے منع کیا گیا یعنی تشدد نہیں کیا گیا کہ تم لوگ قبروں کے اوپر جا کے دعائی نہیں کر سکتے بلکہ ساتھ ساتھ جنازے کے جانے سے منع فرما دیا گیا ہے اور ویسے دعا سے نہیں روکا گیا یعنی ایسا نہیں کہ یہ متشدد مذہب ہے کوئی جو عورتوں کو کلیتاً محروم کر دیتا ہے اپنے مردوں کے پریب جانے سے یہ مراد ہے اسے اور کوئی سوال آپ ابھی تک انہی مثال میں جاتے ہیں وہاں انہاں نللہ دنیا کہیں یہ کہیں نگل گی جواد فرائے کے فرد سے آپ چھوڑ دیں کمبل کو کمبل نہیں چھوڑتا تو ان کو آگے ان کے جماعوں میں گست پیدا کریں آگے بڑھائیں ان کو انوالو کریں تبلیغوں میں مسائل آپ ہی چھوڑ دیں گے جو جماعت بیکار بیٹھی رہے گی اس نے تو یہ ایسی مسائل پر پھزے رہنا تھا دعوت اللہ کے پروگرام کو آگے بڑھائیں ان کو دنیا میں جو امیلیت کر رہے ہیں وہ بتائیں مسائل سے آگاہ کریں ایکسائٹ کریں ان کو بیٹھیں درشی رکھیں پاہلے سام جنازہ کی نماز میں تاک سفیں بنانا کیوں جو ہوئی ہے کیا ہو گیا جنازہ کی نماز میں تاک سفیں بنانا کیوں جو ہوئی ہے ضروری اس طرح نہیں یہ وہی بات ہے وہ شختی والی عموماً اصولی طور پر آہدر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی خود تاک ہے اور تاک کو پسند فرماتا ہے اس لئے جفت کے مقابل پر تاک لفظ سے بلکہ امرا شریعت میں تاک کا اس لئے نماز نمائن طور پر آلے گا آپ کو بھور کریں تو فرائے فرد نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے تاک لیں اور نفر نمازیں بھی تعداد کے لحاظ سے تاک لیں فرد نمازوں کو مغرب تاک بناتی ہے اور نفر نمازوں کو وطر تاک بنا دیتا ہے اور پانچ کا عزت ہے اس میں سامنے کی وہ بھی پانچ نمازوں کو پیسے تاک بنا رہا ہے اور وضو کی حرکات دیکھیں حرکات کو دیکھیں اور حرکات سکنات کو جمع کریں جتنے پہلوں سے اس کو آپ کریڈو سکوپ میں ڈال کے اُلر پلٹ کے دیکھیں گے حیرت انگیز طور پر اسلام کی شریعت میں تاک کے لفظ کو غیرممولی اہمیت حاصل ہے سورہ فاتحہ ہے تو سات کا عدد ہے اس میں اور بہت سے پہلوں ہیں اس وقت تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں تو تاک عموماً پسندیدہ ہے اس لیے کہ ہر دفعہ تاک آپ کو متوجہ کریں کہ خدا ایک ہے اور یہی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی کہ اللہ تعالی تاک ہے اس لیے وہ تاک کو پسند کرتا ہے کہ جب تاک تمہیں نظر آیا کرے تو اللہ کی یاد آجائے کرے اور اس بات پر آپ کو زور دیا کریں کہ اس کا جفت نہیں ہے اس کا کوئی جوڑا نہیں ہے لیکن جہاں تک ہمارے تخلیق کا تعلق ہے اس میں اللہ تعالی تاک فرماتا ہے سب کو جوڑا بنایا ہے وہ اس مضمون کے ساتھ کانٹریس پیدا کرتی ہے بات کہ خدا کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ اس میں آپ کو جفت نظر آئے گا تاک نظر نہیں آتا یہ بتانے کیلئے کہ وہ تنہا ذات صرف اللہ کی ہے بنایا آپ کو جفت لیکن تاک کی طرف حرکت سکھا دی سکھا دی یہ ہے عمومی مضمون یہ ذوقی وسائل سے بھی تعلق رکھنے والا ہے انسانی فطرت کی لطافتوں سے تعلق رکھنے والا مضمون ہے یہ شریعت کے ایسے ظواہر نہیں ہیں جن کے اوپر آپ یہ مسئلے کے باہر جائیں کہ نماز جنادہ ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی اگر ایک صف آر بند گئی اور اس میں جفت بنا دیا تو مردے کو سواب پہنچے گا یا وہ جانب میں جائے گا اس قسم کی باتیں نہیں ہیں یہ اس لئے ان کو اتنی اہمیت دیں جتنی اہمیت ان کو ملنی چاہیے ہزور میں نے یہی پوچھنا تھا کہ حضور نے مقدس کے بارے میں فرمایا کہ یہ خود کو ایک دن وہاں سے نکلنا پڑے گا اس کا یہ بھی مطلب ہو سکتا ہے کہ وہ سارے ایک ایمان لے گا کہ آپ شریعت میں سے ایمان لے گا اور مقدس کو اگر ایمان لے گا اور سارے خود آنے آنے پھر وہ یہود رہے ہیں یہود کو پھر پھر نکلنا پڑے گا مسلمانوں کو نہیں مجھنا پڑے گا achجا جی ساکھی صاحب کوئی خوات دین کر سوال ہے چیز یہاں یہاں اس کے ساتھ کوئی 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 پہلے سوال یہ ہے کہ امام سعودہ فاتحہ کے ساتھ بسم اللہ جہرم کے انہوں نے پڑھتا ہے اور دوسرا ساتھ یہ ہے کہ سنت کا درجہ حدیث سے پڑھا ہے اور اگر سنت جوہاں سرسل کی سنت کا ذکر حدیث میں نہیں ملتا اور امت اس پر عبد کر رہی ہے تو ہمیں کس طرح پتے چلا پتے چلے گا کہ یہ اثر سنت ہے اور یہ پڑھت ہے تو فرضی باتے زیادہ بھی ہے میں کوئی مثال جائیتی ہے پھر بات ہوتی ہے پہلے سوال کریں اور جواب دیتا ہم پہلے شروع کریں پہلے سوال یہ ہے کہ بسم اللہ جہرم محمد کیوں پڑھتے سورہ فاتح نے پڑھی ہے بعض پڑھتے ہیں بعض نہیں پڑھتے جو شافی ہیں وہ پڑھتے ہیں اور حنت ہی نہیں پڑھتے اس لئے عرب میں عموما جہاں شافی مذہب زیادہ ہے وہاں بلجہب پڑھنے کا رواست ہے اور جماعت احمدیہ کیوں کہ اہناک سے آئی ہے زیادہ تار اس لئے وہ بلجہب نہیں پڑھتے ملک پڑھتے بھی ہیں سوال سی قدر ہے کہ بسم اللہ بلجہب پڑھتے ہیں ایک آیت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کی آیت تو ہے شاہب پڑھتے ہیں سوتے نہیں نا پڑھتے ہیں لیکن جارد اس لئے کہ جو روزمرہ میں ریپیٹ ہوتی ہے وہ اندرسٹوڈ سمجی جاتی ہے اس لئے اس کو جن اعیمہ نے یہ طریقہ اختیار کیا ان کو روایتیں وہ پہنچی ہیں جن میں اس کے بلجہب پڑھنے کا ذکر نہیں تھا اس لئے انہوں نے اس کو فالو کر دیا جن آئیمہ نے بلجار پڑھنے پر گل دیا انسیوں کو روایت ایسی پہنچی ہوگی کہ فلاں بلجار پڑھا کرتے تھے اور اس کے مضابطوں نے مشروع کر دیا سب ہی اپنی کوشش ہی کی ہے کہ آن عزت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر بنیاب ہو اور اسی کی مطابق کی جائے لیکن آج جس طرح ہمارے پاس روایتیں کٹھی ہوئی نہیں ہیں اس طرح فقہا کے زمانے میں نہیں تھی فقہا پہلے ہیں اور حدیثیں بعد میں ہیں صرف ایک حدیث ہے جو فقہا کے ساتھ تھی حدیث کی کتاب بہتا ہے مالک کیونکہ وہ بحثیت فقی کے ہی انہوں نے دراصل حدیث کی کتاب بکھی تھی بنیابی طور پر وہ فقہ کی خاطر بکھی گئی کتاب ہے حدیث بعد میں شروع ہوئی ہیں یہ ایمہ جتنے ہیں یہ پہلے کی ہیں اور ان کو جو حدیثیں پہنچی ہیں انہوں نے ان کو اپنے طور پر جمع کیا مثلا مصر امام حدیثہ ہے مصر امام شافی ہے وہ اپنے فقہ کی خاطر اکٹھی کی اور جو بری بری کتابیں ہیں مصر امام احمد اور بخاری اور مسلم یہ سب بات کی دوسری صدی تیسری صدی کے آغاز کی کتابیں ہیں دوسری صدی کے بالکل آخر کی اس لئے اب میں واپس جاتا ہوں اس سوال کی طرف جن ایمہ کے پاس کچھ حدیثیں پہنچی تھیں اور حدیثیں ابھی کشی نہیں ہوئی تھیں ان کے لئے بڑا مشکل تھا کہ ہر معلومتی حدیث کو ایک اٹھا سامنے رکھ کر اس کا مولنہ کریں اور پھر کسی قطعی رتیجہ پر مولنے کے بعد پہنچیں اس لئے اختلاف ہو گئے اور وہ اختلاف جوزی نوعیتیں جن کو ایسی اہمیت دینی کی ضرور بھی کوئی نہیں یہ بلجہر کا اختلاف ہے اولی اٹھانے کا اختلاف ہے اس قادے سے یا سجدے سے کھڑے ہوتے وقت قادے میں توقف کرنے کا یا سیدھا کھڑے ہونے کا اختلاف ہے ہاتھ اوپر نیچے ماننے کا اختلاف ہے ہر حرکت کے بعد تکلیب کے ساتھ ہاتھ اونچے دونوں ہاتھ اونچہ کرنے کا رفض ارین اس کو کہتے ہیں اس کا اختلاف ہے اور اس ان اختلافات کی بنیادی میں سے ہوئی ہیں کہ جو روایتیں پہنچیں وہ مختلف ہو گئیں علماء نے اس پر بھی بحث اٹھائی ہے کہ وہ مختلف کیوں ہوئیں رسول اللہ علیہ وسلم سے کیا ایک ہی بات ثابت تھی یا مختلف باتیں ثابت تھی اور پھر ان کو تجیخ اس کو دی جائے گی اور اس کو نہیں دی جائے گی ان بحثوں میں جب آپ تفصیل سے جاتے ہیں تو پھر حصول افرقہ کی روشنی میں اور بھی اموم سامنے آتے ہیں اور عام امومی نظر سے مختلف افرقوں کے مسائل کو ایک افاقی نظر سے دیکھ کر تکر کرنے کی تحقیق ہوتی ہے مثلا میں مثال یہ دیتا ہوں کہ ایک روایت فہنچی ہے حضرت امام شافی کو کہ عام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدے سے اٹھتے تھے تو سیدھا نہیں اٹھتے تھے بلکہ ذرہ سا توقف فرماتے تھے اور اس پر انہوں نے بنیاد بنائی اپنی فیقہ تھی اور یہ فیصلہ دیا ہے کہ جب کی سجدے سے اٹھا کرو تو بیچ میں ذرہ سا توقف کرو اور پھر کھڑے ہو اقدم نہیں کھڑے ہو حضرت امام حنیفہ ابو حنیفہ کو یہ روایت پہنچی کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم بغیر توقف کے گھڑے ہو کرتے تھے انہوں نے اس پر لیا ڈاو اور بظاہر دو متضاد باتیں پیدا ہو گئے جب بات کے نمائے میں حدیثیں اکٹھی ہوئیں اور ہر ایک قسم کے دعویہ نگاہ سے ایک ہی ملگون پر روشنی پڑھنے لگی تو مسئلہ کھڑ گیا مسئلہ یہ تھا کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آخری عمر میں ایک ہرنجیہ کی طرف سے رہن دیا گیا تو اس کے نتیجے میں آپ کے گھنوں میں تمزوری پیدا ہو گئے اور اس کے علاوہ جنگوں میں شرکت کی ویسے بھی زخمی ہوئے اور گرے اور عمر کبھی تقالا تھا اس واسطے تقن آپ کو آخری عمر میں تھوڑا سا توقف کر کے اٹھنا پڑتا تھا جس طرح عموماً ہم نے دیکھا ہے بری عمر کے حضور جو ہیں وہ ذرا سا توقف کر کے اٹھتے ہیں اس زمانے میں اگر بھی مسلمان ہوئے ہیں باہر سے آئے ہیں اور زیادہ اس کو وہاں بنینے کی توفیق نہیں ملی کہ وہ یہ بھی کچھے کے پہلے کیا ہوا کرتا تھا اس نے صرف یہی دیکھا ہے کہ جو بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اس میں توقف کر کے اٹھے ہیں براہلاس نہیں اٹھے ہیں اور امام شانفیق کو وہ روایت پہنچتی اس لیے ان کا اٹھائتہ بلکل جائز تھا اس علم کی روشنی میں جو ان تک پہنچا حضرت امام حنیفہ کو اہل مدینہ کی وہ روایتیں بلیں جو قرآن عمر کے انصار تھے یا مہاجرین بھی تھے انہوں نے بتایا کہ جوانی کے زمانے میں اس پر اپنی توقف کرنا کرتے تھے یہ وجہ تھے جو توقف کیا اس لیے آپ کے اوپر انصار کرنے ہیں یہ جو چھوٹی چھوٹی تفصیلیں ہیں ان پر یہ پہنچ اٹھا دینا کہ اس کی نماز ہوئی کے نہیں اس کی ہوئی کے نہیں یہ محض لگو اور محمودی باتیں میرا موقف یہ ہے کہ آنگر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی بات بالعموم ثابت ہو اور آپ کے علم میں آئے تو آپ کو بالعموم والے طریق کو استعار کرنا چاہئے لیکن جو شاہد بھی ثابت ہو اس کو غلط کہنے کا آپ کو کوئی ہٹھنے اس لیے اگر ایک دفعہ بھی علی راکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توقف کر کے اٹھیں ہوں تو جو توقف کر کے اٹھتا ہے اس کو علی اٹھانے کا آپ کو ہٹھنے لیکن آپ کے علم میں ہے کہ یہ ملیوری کی وجہ سے تھی اور زیادہ تغییر یا طریق تھا تو زیادہ نجیب کو اختیار کریں گے یہ ہی زیادہ محفوظ تھی اور یہ کہہ دینا ہے کہ اسے نماز نہیں ہوتی یا نماز گھٹیا ہو جاتی ہے یہ بالکل لغبات نہیں اس لیے جماعت احمدیہ نے چونکہ بسم اللہ خاموش پڑھنے کا رواد صحابہ سے آیا چاہے اس کی وجہ حنفی بحث بیک گراؤنٹی کچھ بھی تھی حلق مسیح محمد علیہ السلام تو سلام کے بعد آپ کے صحابہ خلفاء آپ کے صحابہ نے اس پہ تواقع اختیار کیا اس لیے ہم نے ہماری جماعت میں ہی روا جائے لیکن اگر کسی نے دل جہر کہیں تو کبھی اس کے اوپر اطلاع نہیں کیا گئے میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں محمد صلی اللہ شاہ صاحب وہ عربی صریف میں گئے وہاں سیریا میں رہے اور وہاں سے شادی میں کر کے لائے اور وہاں کبھی دے رہے اس کو شوق بھی تھا کہ تک نہ بتانے کا کہ میں عربوں سے کبھی تعلق رکھتے رہا ہوں اور میں یہاں رہا ہوں تو انہوں نے واپس آتے بسم اللہ شہر شروع کر دی اور جب بھی وہ نواز پہتے تھے پھر جان پڑھتے تھے اس کے بعد جو حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے ان کو امام الصلاة رکھا بعض افران بنایا بعض افران مصر صلی اللہ علیہ نے امام الصلاة رہے اس کی نہیں روکھا ایک دفعہ بھی یاد نہیں کہ کسی صحابی یہ سختی کی ہوگی آپ نے بسم اللہ بجاب کو پڑھتے ہیں پڑھتے تھے تو ایسا مسئلہ ہی نہیں ہے کہ اس کو آپ ضرور سے زیادہ حمیت دیں اگر کسی ندیس میں یہ ثابت ہو کہ ایک دفعہ بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلچار پڑی ہے تو ٹھیک ہے اس لئے جو رفعہ یا رینٹ بھی کرتے ہیں بیٹن رزی ان سے بھی اولیسنے کی ضرورت نہیں بعض دفعہ ثابت ہے کیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ بلہ ہم نہیں کیا ہم نے بلہ ہم کو بھی صلی اللہ علیہ وسلم لیکن بلخصوص ابھی کیا ہے تو اس کا بھی حضرت کوئی ہے مولیہ عمران کی افریقہ میں آپ سننے پر کارکٹر امار پڑھتا ہے سن چھوڑ کے پڑھتے ہیں بہت 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 بسنا ہے اس لئے کہ مالکی مالکی چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور شیعہ چھوڑ کے پڑھتے ہیں اور کیونکہ حضرت امام مالک کا اثر زیادہ ہے افریقہ میں اور شروع میں جب افریقہ فتا ہوا ہے تو مالکی لوگ زیادہ تھے مالکی علماء زیادہ قابل ہوئے تھے اس لئے وہ رواج اللہ آ رہا ہے اور خام خام مولدیوں نے اس کو حمیر دے دی ہے اگر مالکی افریقہ کے لوگ ہاتھ چھوڑ پر بڑھتے ہیں تو آپ کو یہ کہہیں کہ حق نہیں کی تو آئی نماز نہیں ہوتی انہوں نے حضرت امام مالک سے کوئی روایتیں ایسی سنی ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک شخص آیا ہے ایسے حضرت میں کہ اس نے بھی سرد سلوگو کی بات کھڑے ہو اور اس کے بعد اس نے اتنا تو دیکھا مگر تفصیل سے نماز نے اس کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا مصافر تھا آیا اور چلا گیا اور وہ یہ اثر لے گیا کہ بہت ہوتی ہے یہ بھی ایک امکان ہے دور کئی سے مگر یہ امکان بہر حال رہتا ہے اس کے علاوہ کہ کسی وقت آن صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑی ہو اگر میں اتنے برگوی صحابہ ایسی روایت پیش نہیں کرتے اس لئے احتیاط کا تقاضی یہی ہے کہ ان مگون کو جو طباتوں سے ثابت ہوں کسی فقہ میں بھی ان کو جلت کرار نہ دیا جائیں اور ایسا موقع پر تیار کریں جو مسالحہ کا موقع ہو اور بتائیں کہ ان میں اہمیت نہیں ہے اس بات میں اہمیت ہے کہ اپنی طرح سے پوشش کرو اس لئے سنت کے مطابق ہے بس اس لئے احمدیت ہے اس کوشش کے دوران آپس کے اختلاف ہو گئے ہیں تو اس سے نماز میں کوئی کمی نہیں آئے مباشر مباشر مجھول یہ مالکی ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑتے ہیں لیکن موتا امام مالک میں ہاتھ پانکا نماز پانے کی رویت ہاتھ پانکا نماز پڑتا ہے جو دوسرے علماء کہتے ہیں میں قسم میں امام مالک کو بارچہ کے دمانے مارا کے رات اور ان کا جو بارچہ ہے کیونکہ شیعہ تو بارچہ ہیں شیعہ تو بید کرتے ہیں کہ ہم نے اہلے بید کرتے ہیں اس لیے مجھول نہیں اسپاعت کرتے ہیں مالکوں اور باردوں یہ اطلاف کرتے ہیں یہ غلط ہے بالکل بار پھر شیعہ نے مالک میں مالک کی داری کو پڑی وہ ہر بید کرتے ہیں وہ ہر بید کرتے ہیں ہر بید کرتے ہیں رات کرتے ہیں بنار بھی ٹھوٹ بنیاد بھی تو بتاتے ہیں وہ کہتے ہیں آمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دھر میں جو بچے پلے ہیں ان کی سنت ان کے خاندان میں رائے ہوئی ہے اور ہم نے تو ان سے سیکھا رہنگیسوں نے کچھ بتا لیا اس لیے جب اس بات میں وزن ہے اس کو اس طرح لرنگ دارے کا سکتے ہیں کہ مالک و مالک و مالک و مالک و مالک لرنگ دارے اس لیے انہوں نے یہ شروع کر دیا بلکل درست بات نہیں اس کے اندر ضرور کچھ نہ کچھ ایسی روایات معجید ہیں کہ کسی وقت رسول ہو سکتا ہے یہ بھی کہ کسی وقت پڑی ہوں اور کسی وقت نہ پڑی ہوں بعد میں ایک طریق اختیار کر لیا ہے مگر کیونکہ ایک معصر طبقہ حضوقوں کے ایسا ہے جس کو ہمارے رجلی ایک تخطف حاصل ہے ان کی طرف مرسوب ہونے والے ہیں ان سے روایات سیکھنے والے ایک کام کرنا ہے اس لیے اس کو اتنا مولمیانا فتوہ سخت دے دینا کہ تمہیں مولمی ہو رہی ہے بلکل نہ جائے دے یہ درست نہیں رمائیو ساکھی صاحب نے جیسے فرمایا ہے کہ ملوبی افریقہ میں یہ نماز ہاتھ چھوڑ کر پڑھنا یا ہاتھ بان کر پڑھنا اس کو بہت ہی اہمیت کی جاتی ہے یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ چونکہ ماری جماعت کا تو طریق ہے ہاتھ باننے کا اسی پر بہت بڑی بیسیں ہوتی رہیں اور کچھ لوگ صرف اس وجہ سے احمدی ہوئے کہ جب وہ حج کے پیر کہے مرکہ تو وہاں پر انہوں نے اکثریت کو ہاتھ باندھے ہوئے دیکھا تو انہوں نے آ کر اعلان کر دیا کہ جماعت احمدیاں سچی ہے کیونکہ جو یہ کہتے ہیں وہ بلکل درست ہے اس لئے میں ایک بات کر دوں میری ایک بات سے میں نے بھی ایک سینیویٹیز کو میں نے دور کیا لے بیٹھ جائیں میرے اس کہنے کے یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ افریقہ میں جو احمدی ہوتے ہیں آپ ان کو کہیں بشپ چھوڑ کے پڑھو اور چھوڑ کے پڑھنے کو آپ ریواج دے دیں اس صورت میں جماعت کے اندر دو گزہ بن پیدا ہو جائے گا اور یک جیتی ختم ہو جائے گا جس کو ان کیوں سے زیادہ احمیت حاصل ہے اس لئے میں یہ کہتا ہوں کہ ان پر اعتراض اس طرح میں تشدد نہ کریں کہ گویا ان کی نماز میں ہی ہو رہی ان کی نماز میں نقائد پیدا ہو گئے ہیں اس حق تک میں آپ کو حلم کی اور غافت کی تعلیم دیتا ہوں لیکن یہ مطلب اس سے نکال لینا کہ جماعت کی ایک جیتی کو ختم کر دیا جائے اور اس میں قسم قسم کی فکموں کو داخل کر کے رواج پکر دے دیا جائے یہ غلط ہے کیونکہ نماز کے اندر ہی یہ جیتی کا مقوم شامل ہے امامت کے ساتھ ایک جان ہونا ایک عباد کو اتنا اور بیٹھنا اس لئے نماز کے دوران حسن تب ہی پیدا ہوگا اگر سب ایک ہی طریق کو استعاف کریں اور چونکہ یہ قطع طور پر ثابت ہے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کسی ایسی سنت کو رواج نہیں دے سکتے تھے جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتف سے ثابت نہ ہو اس لئے ہمارے میں یہ جان پر جماعت احمدیہ کا تعلق ہے جس سنت کو ہم نے عمل کے طور پر تواتف سے صحابہ سے پایا ہے حضرت مسیح محمد علیہ السلام کی ذریعے خدا نے اس مسئلے کو حل کر دیا اور زندہ کر دیا ہے جماعت کو اس پر قائم رہنا چاہیے ہیں اس لئے جو افریقہ کے لوگ میری بات سن رہے ہیں یہ تاتو نہ لے کے جائیں میں دوسروں پر مرنی کیلئے آپ کو تعلیم دیتا ہوں اور مسئلے کے لحاظ سے نواز سختی سے منع کرتا ہوں مگر جہاں تک جماعتی روایات کا تعلق ہے جماعت کی افریقہ میں یجیتی پیدا کرنا ہمارا فرض ہے اور اس سے ہمیں اور بھی فوائد پہنچیں گے کنبائی کنبائی جس زمانے میں سید آمد بریبی نے یہاں جہاد شروع کیا اور اپنی اسلاح تجدید کا کام شروع کیا اسی زمانے میں نائجیریا کے علاقے میں حضرت عثمان بن خودی نے بھی اسلاحی کام شروع کیا اور اس زمن میں انہیں بھی تلوار اٹھانی پڑی تو لیکن یجیب بات یہ ہے کہ اسمان بن خودی کا جہاد ظاہری جہاد اسید جو ہے وہ بھی بہت کامیاب رہا چنانچہ سکوٹو کے علاقے سے جہاں سے وہ اٹھے قریباً ایک سکوٹو کے علاقے سے جہاں سے وہ اٹھے وہ ہے یعنی دو متضاد نظریوں کے لئے مغس بنی رہی ہے افریقین جو مہر پاس آتے ہیں اسے اس بارے میں شکو ہوتی ہے تو اگرچہ نائجیریا مسلمان ان کو غیر معمولی حمیت بھی دیتے ہیں اور عزیزیتان عزیزیتان رحمت اللہ نے بھی مجدد طور پر ان کا ذکر فرمایا ہے لیکن اس کا یہ وطلب نہیں ہے کہ ان کا حرف سو فی صدی درست تھا بہت سے افریقین ایسے مجھے ملے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے جہاد کے مضمون کو جہاد کی حدود سے بہت آگے بڑھا دیا تھا اور جارہانہ جنگیں بھی لگی ہیں اور جو سیاسی نویت کی اور طغیلی نویت کی تھی ان کا در حقیقت اسلام سے کچھ تعلق نہیں چنانچہ نیچے آکے بینلس ٹیٹ کے بھی آکے انہوں نے رہیاں کی ہیں اور نیچے گا کی ہیں جہاں وہ جوازوں ہم پیش کرتے ہیں وہ ان کے لئے موجود نہیں اس لئے ان کو اتنا زیادہ اہمیت دے دینا کہ گوئے رہو کہ ان کا فیر سنت بن جائے یا ان کی فیر کو ہم ڈیفینٹ کرنے کے پابند ہو جائیں یہ درست نہیں ہے میں تو بلکہ یہاں پر واقع رہتا ہوں کہ صحابہ کے دور کے بعد جو اسلام کی سرائیاں ہوئی ہیں اسلام کے نام کر مسلمانوں کی ان میں بھی ہمیں احتیاط سے بجائزہ رہنا پڑے گا اور بہت سے جگہیں جہاں مستشرکین اتراز کرتے ہیں وہاں آخر بند کر کے ڈیفینٹ کر دینا شروع کر دینا کہ ایک مسلمان بادثین لڑائی اس نے کی اس کا نام خلیفہ تھا اس لئے ضروری ہے کہ اس کو ڈیفینٹ کرو یہ درست نہیں ہے وہ سکتے ہیں اس نے غلط ہی کی ہو اس لئے ضروری ہے کہ آپ اتیاد کریں کہ غلط موقع پر جب آپ ڈیفینٹ کریں گے تو مار پر اسلام کو پڑے گی اس لئے اس کا اکل کا تقاضی ہے کہ اس نے اسلام کی ممائنگی نہیں کی غلط ہی کی ہے مگر اسلام نے غلط ہی نہیں کی اس نے غلط ہی کی اسلام کو چھوڑا اسلام کو بھی اس طرح اعتراض بکتا ہے جہاں آپ طبول کر لیں گے وہاں پر اسلام کو اعتراض تمیشہ نہ بنائیں گے ثابت نہیں کر سکیں گے کہ اس کا محبت درست ہے تو کہیں گے ہاں تم نے اسلام سے عدیفہ کر لی جاتا اس کو اس لئے ہمارا اعتراض درست ہے کہ اسلام نے ذرم کیا اس لئے جب نئی دنیا میں جہاں ہر ایک کو عدادی سے اعتراض کے حق ہیں ہر طرف سے عملے اوپر ہیں ایسا موقع گینا چاہیے کہ کسی طرف سے بھی اسلام پر حملانا ہو اسلام کو اپلیف دین چاہیے اس لئے امام فعودی صاحب جتنا بھی برا مقام پر رکھتے ہیں ان کی ہر لیلائی کو جہاد قرار دے دینا اور اس سے سند دے دینا یہ ہمارے لئے درست نہیں ہے یہ بہت بڑا اعتراض بائی مسلموں کی طرف سے باقی کیا جاتا ہے واقعات کی روشنی میں ہمارے لئے دفاع نہیں ہمارے پاس دسکویوکیشن نہیں نظر آتی ہے جہاد کی اصل روح کے مطابق سامت سامت اس طرح کا حقہ سکت سوال ہے اس طرح کا حقہ جس میں سختی اور سٹکنیس نہیں جس میں کوئی قطی جواب نہیں جاتا جیسے میں مثال کے طور پر یہاں حاضر ہوں اور یہاں پر یہ سولہ تاریخ ہو گئی اور سورہ نام میں پندرہ تاریخ ہو گئی اور قربانی قربانی وہاں پر پندرہ تاریخ ہو گئی میرے ترسل تو کیا یہ لازمی ہے کہ ایو کی نماز جب تک وہ قربانی دین والا نام پڑھے اس وقت قربانی نہیں ہو سکتی ہاں ہاں یہ تک ایو کی نماز نہیں ہو گئی تو سولہ تاریخ کو یہاں بڑھے ایو کی نماز میں ادا کی اور پندرہ تاریخ وہاں قربانی ہو گئی تو وہ تو کھگلتی ہوئے ہاں 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 کیونکہ سرناغو اور ہولینڈ کے لوگ آپس میں ہر فیملی کے آدھے آدمی وہاں ہیں آدھے وہاں ہیں اور عیدے اسی طرح ہوتی ہیں تو ہاں ہاں کھگر ہاں 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 موسیقی میں نے یہ پوچھنا ہے کہ اگر آپ کس کے گر مہمان جائیں اور آپ کو نہیں پتا کہ وہاں ختم ہو رہا ہے کھانے کے ختم ہو رہا ہے وہ ختم ہو رہا ہے تو آپ اٹھ کے چلے جائیں گے کہ میں نے اس میں حصہ نہیں لے لیکن آپ نے ٹھیلنا کو بہنی ہے کہ وہ آپ کے والدین کا کہہ رہا ہے تو آپ کیا کریں اس کھانے کو نہ کھائیں کہ آپ آپ کھار میں بہتے رہے ہیں یہ نہیں اس طرح اس طرح نہیں کہنا چاہیے جو دو باتیں ہیں ایک ہے ہم رسم اور عوال اس کے خلاف ہمیں اتجاز کرتے ہیں اور امون پرحیز کرتے ہیں ایسا کھانا حرام نہیں ہے لیکن اگر شرق کی ملونیوں تو وہ حرام ہو جاتا ہے اس لیے جب نظر عرسین کہیں یا کسی پیر کے نام پر یا کسی مرتے کے نام پر اس طرح دیں گے کہ وہ اس کو پہنچ رہا ہے یہ بھی کہتے ہیں وہ حرام ہے وہ کسی کی مطلب بھی نہیں کھانا اور جو کسی کو سواب پہنچانے کی خاطر کھانا دیتے ہیں وہ حرام نہیں ہے سمجھے ہیں آپ تو عموماً جو یہ ختم ہیں یہ مولدوں نے سواب پہنچانے کے بہانے جنہوں نے تقریبیں بنائی نہیں ہیں کہ تو ہر مدودوں کو سواب پہنچے گا کہ آج ہمزہ تلاوہ آج تیسی دن تاریخ ہے چوتھی تاریخ ہے تو چونکہ رواج غلط ہے ہم اس کے خلافے دلاج کرتے ہیں لیکن جہاں تک میرا عظم ہے اس میں شرق نہیں ہے ہاں اگر کسی مردہ دین کو دیں مثل غیر شریف وہ حرام ہو جاتا ہے دادا کو دیں نہیں دادا کی خاطر صدقہ دیں تو وہ تو آپ ایسے نہیں کھائیں گے صدقہ لیکن مولدوں کو کھلاتے ہیں تو وہ اس کی نویت کیا ہے یہ پہلے فیصل ضروری ہوگا کیا اس کی حیثیت ہے دینے والے کے نظرے جب تک یہ مہین نہ ہو ایک خطقتی فیصلہ جو ہر چیز پر لگو ہوئی بھی سکتا جنے میں نے جو کہا ہے کہ ہر بات سوٹوں میں شرق نہیں ہے باگ رہے بھی دوستوں سے بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ اس نیت سے دیا تو میں کہتا ہوں اگر آپ کی یہ بات درست ہے تو ہر بھی سوٹ شرق نہیں ہے لیکن خام کا کہ رسمہ رواجات میں بنائیں ہوئے اس لیے ہم آپ کو ہی کہتے ہیں کہ چھوڑیں ان باتوں کو مذبتوں ہی رکھیں جتنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اور وہ ہی ہلکا پھل کا مذب ہے اسے معاشرہ ہلکا رہتا ہے اور طبیعتوں میں بوجھ نہیں پڑتے تو بے بجا بوجھ بڑھانا نبی کا کام نہیں ہو کرتا بلکہ بوجھ اتارنا اس کا کام ہوتا ہے اس لیے ہم تو یہی موقع رکھتے ہیں کہ جو سنت سے چیزیں سادت ہیں اسی کو مذب کراتے ہیں باقی باتیں چھوڑیں مذب کے نام پر نہیں ویسے سوشل بال آدتیں آپ کی پڑھ جائیں تو وہ مذب کی طورت تو مصور نہیں نہیں پہتے آپ مذبی رسم پر بڑھانے کا آپ کو حق نہیں ہے اس لیے ہمیں اتجاج کرتے ہیں مگر آپ اپنے بھر جاتے ہیں آپ کے والدستہ آپ کو ایسا کھانا دے رہے ہیں مسئلہ جو گئے رہے ہیں جو پتا ہے کہ جس میں شرک نہیں ہے وہ بشک خانے meilleur کے سنے اور وہیسے ہی گھر میں کھانا نہیں ہے ابھی تک آپ کے خاندان میں سے کوئی نہیں آیا ہوگا آپ کے خاندان میں سے کوئی نہیں آیا آپ کے خاندان میں سdzy radiya نہیں آیا تھوڑے سے دروڑے چھوڑے ہوتیں کتے ہیں ہوں ٹھوڑے چھوڑے 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 آپ میں یہ درنے باہرہا آئے اور اپنے اپنے کی شئر دلیں گے تو دلکل میں آجیں پہلے پہلے بھی عبوبی ڈنک سے کرا کرے گا تو کسی پیشی آجیں گے انسی اللہ اور ترنیب بھی اکتا ہے آپ نے چوار کسی کو بہت ہی کوئی شوال آیا ہو تو بتا دے بعض لاپر ایسا ہی ہوتا ہے بہت زیادہ شدود ماہ کا سوال کہ اینجا جلول رہا ہے وہ بھی اپنے اپنے ساتھ کو اٹھاک سرسکتا ہے اگری بھائی وہ جو مجھے نہیں کہ میں نے بھی اس کو اس پر کر دیں یہ اس کو بتائیں سوال تو ہے کہ آپ کو اس پر کریں اگر آپ کو اس پر کریں